موسیقی وائس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اصداللہ خالد آئی ایم ایف کے پاکستان کے ساتھ تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی معاہدے کو ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑے پاکستان کے لیے امید کی ایک کرن کہا جا رہا ہے کیا امید کی ایک کرن پاکستان کے معاشی بہران کے حل کے لیے کافی ثابت ہوگی گزشتہ سال ایک معاشی بہران کے بعد سری لنکا دیوالیا ہوا جس کے بعد اس سال مارچ میں آئی ایم ایف نے سری لنکا کے بیل آؤٹ کے لیے تین ارب ڈالر کا ایک پیکج منظور کیا اس ہفتے سری لنکا اپنے اندرونی کرزوں کی ریسٹرکشرنگ کے لیے ایک پروگرام کا اعلان کرنے والا ہے پاکستان میں عمومن معاشی صورتحال کا موازنہ سری لنکا سے کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ملک کے عالی احدے دار بھی اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں کیا دونوں ممالک کی صورتحال ایک جیسی ہے؟ کیا دونوں ممالک کا تقابلی جائزہ مناسب ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے اس معاہدے کا ملکی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ کل سے شروع ہونے والے مالی سال کے لیے پاکستان کا بجٹ خسارہ ملکی معیشت کے چھ فیصد کے لگ بھگ ہے ماہرین معیشت کا اندازہ ہے کہ پاکستان کو اگلے چھ ماہ میں اپنے بیرونی کرزوں کی ادائیگیوں اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے دس ارب پینتیس کروڑ ڈالرز کی ضرورت ہوگی آئی میں اپنے پاکستان کے ساتھ ہونے والے اس نئے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بعد یہ امید ظاہر کی ہے کہ اب پاکستان باقی ذرائع سے بھی کرزے حاصل کرسکے گا جسے اسے معاشی طور پر مستقیم ہونے میں مدد ملے گی وائش آف امریکہ کے محمد ساکب کراچی سے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ان سے سوالے سے مزید بات کرتے ہیں ساکب اس معاہدے میں نیا کیا ہے؟ اس معاہدے میں نیا کیا ہے؟ آسد یہ بڑا امپورٹن سوال ہے کہ اس میں نیا کیا ہے؟ دیکھیں یہ وہی معاہدہ ہے جو کہ دوہزار انیس میں جس معاہدے کی میں جو معاہدہ آج ختم ہونے جا رہا ہے یعنی کہ تیس جون کو ختم ہونے جا رہا ہے اسی معاہدے کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے جس میں جو ہے حکومت کو یہ فیسلیٹی مل گئی ہے کہ وہ مزید نو ماہ کے لیے تین ارب ڈالرز حاصل کر پائے گی اس میں یقینی طور پر پاکستان کو ایک طفع پھر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جو مالی استحکام ہے اس کو مضبوط بنائیں اس کے لیے جو تورائی کے شعبہ ہے اس میں زیادہ زیادہ اصلحات کی جائیں اور اس کے ساتھ بینظیم انکم سپورٹ پروگرام جیسے معاشری پروگرام ہے اس میں غریب ترین طبقے کے لیے بھی رقوع میں بھی اضافہ کیا جائے تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ پچھلے پروگرام میں بھی موجود تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہی پروگرام ہے تقریبت وہی تمام چیزیں ہیں لیکن اس سے یقینی طور پر پاکستان کو اپنے جو ڈیفالٹ کی خطرات ہیں اس کو کسی حد تک دور کرنے میں مدد ملے گی اور اس کے ساتھ وہ تمام مالیاتی ادارے اور ممالک جو پاکستان کو فنڈنگ دینے سے قطرہ رہے تھے غالباً ان کی راہیں بھی اب کھلنے اور کھلنے کا موقع مل گیا ہے اور اب جو ہے کیونکہ جب آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے تو اس طرح دیگر ممالک اور دیگر جو منٹی لیٹر ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کو فنڈنگ دینے کے لیے راہیں کھول پائیں گے تو اس کا ساکب کیا ایمپیکٹ آج نظر آیا آپ کو کراچی میں کاروباری طبقہ کیا کہہ رہا ہے پہلے اگر ہم اس حوالے سے اس معاہدے پہ اگر ان سے کوئی بات ہوئی ہو آپ کی ان کا کیا فیڈ بیک ہے جی کافی غیر یقینی کی صورتحال تھی جیسا کہ پروگرام ختم ہونے چاہ رہا تھا دوہزار انیس میں جو پروگرام شروع ہوا تھا اور وہ جون تیس دوہزار تیس یعنی کہ آج کے دن یہ پروگرام ختم ہونے چاہ رہا تھا اس کے بعد کیا منظر نامہ بنتا اس حوالے سے کافی زیادہ غیر یقینی کی صورتحال تھی لوگ پریشان تھے کہ جب ابھی جب عید کے بعد جب کاروبار ایک دفعہ پھر پیر کے روز کھولے گا تو اس میں مارکٹس کی کیا صورتحال ہوگی سرمایہ کار کہاں کھڑے ہوں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے کم ہوتے ہوئے جو غیر ملکی ضرب و بادلہ کے ذخائر ہیں وہ اس کا بارال مستقبل کیا ہوگا کیا پاکستان اپنی امپورٹس کو کرٹیل کر پائے گا مزید کرٹیل کر پائے گا یا نہیں یا پھر اس کے بعد جو ہماری جو پاکستان کی جو فائننشل جو اپلیکیشنز ہیں بیرونی ملک کی جو ادائی کی ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کو اگلے چند ماہ میں بہت بڑی رقم ادا کرنی ہے کیا وہ پاکستان ادا کر پائے گا یا نہیں ایک آئے میں پروگرام نہ ہونے کے صورت میں اور پھر دوسرا سوال حکومت سے یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ پاکستان حکومت کے پاس پلان بی کیا ہے پلان بی کے حوالے سے اکثر سوالاتوں کی جاتے رہے ہیں لیکن عساب دار وزیر خزانہ نے کبھی بھی یہ کھل کر اظہار نہیں کیا ہے کہ آخر ان کے پاس پلان بی موجود کیا تھا بہرحال اب جب کہ معاہدہ ہو چکا ہے تو سرمایہ کار اور جو کچھ میری تاجے دوستوں سے اور دیگر لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے یقینی طور پر مارکٹ میں کسی حد تک ضرور استحقام آئے گا اور وہ ڈیفارٹ کے خطرات جو کہ منڈلا رہے تھے فوری طور پر جو خطرات تھے وہ بہرحال کچھ ایسا لگتا ہے کہ دور ہوئے جا رہے ہیں تو اب جو ہے وہ بے یقینی کی ایک جو انوائرمنٹ تھا اس سے شاید پاکستان جو ہے اور کاربوری کمیونٹی باہر آ سکے گی بہت شکریہ ساکر آپ اپنی عید کی چھٹیاں منائیے حکومت سمیت پاکستان کے کئی حلقے یہ کہہ چکے ہیں کہ اپنے جیو پولیٹیکل تحافظات کی وجہ سے امریکہ نے آئیم ایف پروگرام پورا کرنے میں رکاپ نے ڈالی اگرچہ آئیم ایف اور امریکہ اس تاثر کو سختی سے مسرد کرتے آئے ہیں یہ رائے اپنی جگہ پھر بھی موجود رہی کہ آئیم ایف جو ہے وہ باقی ماندہ فنڈز کی ریلیز میں تاخیر کے پیچھے امریکی مداخلت کا سامنا جو ہے اس کو شو کر رہا ہے وائس آف امریکہ کی ایرام مبازی کے ایک سوال کے جواب میں کل امریکی محکمہ خارجہ نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ آئیم ایف ریویو پر بات چیت پاکستان اور آئیم ایف کے آفیشلز کے درمیان ہو رہی ہے امریکہ ان مذاکرات کا فریق نہیں ہے اگرچہ وہ پاکستان کی حوصلہ افضائی کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے اصلاحات کے پروگرام کے لیے آئیم ایف کے ساتھ تعمیری طور پر بات کریں ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اس کے عوام کی اقتصادی کامیابی ہمارے لیے اولین ترجیح ہے اور ہم تقنیقی مصروفیات، ترقیاتی امداد اور اپنے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مستحکم کرنے سمیت وسیع پیمانے پر پاکستان کے ساتھ شراکتداری جاری رکھیں گے ڈاکر خاکان نجیب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ماہر معیشت ہیں ان سے اس ڈیل کے حوالے سے اور اوورال جوب تک کی سیچوئیشن بن رہی ہے پاکستان کی ایکانومی پر اس حوالے سے بات کرتے ہیں روخا گان پاکستان حکومت سمیت کئی حلقوں کا یہ تاثر کہ تاخیر کے پیچھے آئی ایم ایف پر امریکی اثر و رسوخ تھا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سوچ کو اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ خود پاکستان کے لیے کیسے حالات پیدا ہوتے ہیں اس سے دیکھیں اصد ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے کوئی راہ فرار ہے نہیں میں نے اپنے کئی انٹرویوز میں آثورٹیز کو جو بھی کنسرن پالیسی میکرز ہیں ہمیشہ ان کو یہی کہا ہے کہ جب آپ ایک بیلنس او پیمنٹس کے چیلنج میں آتے ہیں تو ایک انٹرنیشنل آرکیٹیکچر ہے اس میں آئی ایم ایف بیٹن ووڈز انسٹیچوشنز ان کی سپورٹ کے بغیر آپ نکل نہیں سکتے اب یاد رکھئے کہ پاکستان کو چائنہ جو ہے بیک سٹاپ کرتا رہا ہے اگر پچھلے تین چار ماہ میں تین سے پانچ بلین ڈالر چائنہ کی سپورٹ نہ آئی ہوتی تو پاکستان شاید بہت مشکل میں آ جاتا پاکستان کے چار بلین ڈالر کے ریزررز یہاں پر نہ کھڑے ہوتے بلکہ بہت نیچے ہوتے اسی تنازل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ویسٹ اور آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کیونکہ چائنہ ہمارا سب سے بڑا کریڈٹر ہے وی او تھرٹی ٹو تھرٹی فائی بلین ڈالرز ٹو چائنہ کہ ہم شاید کچھ پیسے جو ہیں ان کو دے رہے ہوں سو یہ ایک بین الاقوامی جو پس منظر ہے اس کے بیکڈروپ میں یہ بات چیت ہو رہی ہے پھر اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنیکلی کنونس کرنا چاہیے جو ٹیم آتی ہے وہ ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے چونکہ میں نے تیرہ سولہ کا واحد پروگرام پاکستان کا رنگ کیا ہے جو ہم نے کامیاب کیا تھا تو آئی ایم ویری ویل افیر کہ جب آپ ٹیکنیکلی ان کو کنونس کر لیتے ہیں پھر آپ پالیسی لیول پہ اور پھر ایکنومک ڈپلامسی جو ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ بات یاد رکھئے کہ پاکستان اس پروگرام میں تئیسویں پروگرام میں گیا ہے it's not a good thing to do right آئی ایم ایف is a doctor of the ائی سی او ہم ہر مطلب دو سال بعد ایکانومی کو آئی سی او میں لے جاتے ہیں اکیس پروگرام پاکستان نے پاکستان جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں کیے تیرہ سولہ is the only program جو پاکستان کمپلیٹ کر پایا ہے سو پاکستان کو ہمیشہ difficulty رہی ہے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کرنے کی اس لیے کہ ہم reforms میں you know two steps ahead and then we stop we don't go back hundreds of steps لینے ہیں in hundreds of areas you know that's the actual situation ایک چیز اسی میں اگر add کرتے چلیں آپ نے جس طرح سے کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ definitely آئی سیو والی situation ہے اور پاکستان کو 23 بار جو ہے وہ آئی سیو میں جا چکا اب دوبارہ celebrate کرتی حکومت تو دکھائی دیتی ہے کیا اس آئی سیو میں جانے کی celebration ہے یار celebration یہ ہے کہ ایک heightened default ہے چار ارب ڈالر پہ کھڑے ہوئے ہیں friends of پاکستان آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ رہیے تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے وہ کون ہے UAE KSA تین ارب ڈالر وہاں سے flow کرنے ہیں multilaterals are always you know tagging you کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے so you have nine billion dollars of Geneva funds آپ کا پروگرام لونز ہیں آخر میں آ جائیے commercial loans پانچ سے ساڑھے پانچ سر ڈالر اصد ہم نے واپس کی ہیں یہ unprecedented ہے اور ہمیں refinance نہیں ہوئے تو سب آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیے حکومت کی celebration یا پاکستان کی celebration یہاں تک جائز ہے default کا خطرہ نو مہینے کے لیے ٹل گیا ہے چائنہ کے back stop کرنے سے یہ وقت کزر گیا ہے اب reserves یہاں سے مطلب اگر چار پہ ہیں تو میرا خیال ہے اگلے پانچ سے ماہ میں تھوڑے build ہو جائیں گے let's see کہ flows کیا بنتے ہیں پر تین چار ارب ڈالر کے ضرور build ہو جائیں گے اصد اگلے سال تئیس ارب ڈالر کی payment due ہے پاکستان پہ اگر میں اس تئیس میں سے وہ نکال دوں دو تیرہ ارب reprofile ہونے ہیں تو پھر بھی مجھے دس ارب ڈالر نہیں چاہیے یہ آئی ایم ایف کے بغیر کرنا بہت مشکل ہوگا پھر حکومت کی ایک celebration جو ہے جس کو میں کہوں گا کہ چلیں ایک چیز جو ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ electoral cycle شروع ہو رہا ہے آپ 12 اگست کو اگر ایک interim government میں جاتے ہیں constitutionally you know because I've served in two main interim governments in پاکستان space بہت کم ہو جاتی ہے to deal so اگر ایک program چل رہا ہوگا اس کی completion تو ہم کر لیں گے but اگر نئے program میں اس وقت جانا پڑ جاتا یا stand by میں بھی جانا پڑ جاتا تو وہ مشکل ہوتی so آپ یہ election cycle جو ہے وہ گزار لیں گے for me that gives a lot of comfort but اصل بات اگر اگر تھوڑا سا آپ نے sba کا ذکر کیا اس وقت جو ہے ساری ہماری audience جو ہے وہ sba کا word سن رہی ہوگی تھوڑا سا اگر explain کرسکیں sba کیا ہے what is stand by arrangement اور اس کے بعد جو ہم ایف ایف کی بات کر رہے ہوتے ہیں if you can draw a comparison and explain us bit on that اسد شور so پاکستان جب بھی فنڈ کے پاس جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ ہمیں ایک balance of payments کا چالنج ہو جاتا ہے وہ کیا چالنج ہے کہ آپ کے جو current account کا خسارہ ہے وہ بڑھتا ہے آپ کے reserves ڈپلیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں 2013 میں بھی یہی position تھی 2019 میں بھی یہی position تھی آپ فنڈ کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو کچھ چیزیں کرتے ہیں جس سے آپ کی economy slow ہوتی ہے کچھ reserves بڑھنا شروع ہوتے ہیں آپ کچھ قرضے لینا شروع کرتے ہیں جو ای 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 فی فسیلٹی ہے وہ اب ہم نے چار سال کی complete کیا stand by is an arrangement which is for a short period of time minimum six months to a year so پاکستان نے پہلے بھی stand by کی ہیں اب ہم نو مہینے کے stand by میں اس لیے کہیں کہ یہ ایک short term اسی اس لیے کہیں گے آپ اس کو stand by آپ ورڈ ہی دیکھیں تو یہ ہے کہ it's a stand by for nine months to ride you through this time time period ہوگا amount جو ہے اس کی ساڑھے چھے عرب ڈالر تھی پشتی stand by کی ابھی کی جو amount ہے وہ تین عرب ڈالر ہے so all in all it's a smaller program smaller time duration but the idea is to show up your reserves which are at four billion dollars ماسس کے لیے مطلب کیا ہے اس بات کا ماسس کے لیے کیا مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی نئی requirements نہیں آئیں جو پرانی requirements پاکستان نے پوری کر دی ہیں انہی کے تحت ایت کے دن اور بوچ ڈالنا جو ہے وہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بٹ میں نے سوا بھی ایک انٹیوی میں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا آئی نو کہ کچھ چیزیں ہم نے کر دی ہیں ہم نے نئے ٹیکسز لگائے ہیں پر ان کا اجرہ تو شروع بھی فرس جولائی سے ہوگا دو سو پندرہ کے ایک ٹیکسز ہیں دو سو تیس کے ایک ٹیکسز ہیں تو سوا چار ساڑھے چار سو کے نئے ٹیکسز فرس جولائی سے پھر آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے بہت سی قیمتوں میں ردو بدل کرنا ہے پیٹرولیوم لیوی تھوڑی سی بڑھے گی پانچ روپے بڑھ جائے گی فرس جولائی کو پھر آپ کا تھوڑا سا الیکسٹی ٹاریف جو ہے وہ چار ساڑھے چار روپے بڑھ جائے گا اس کا مطلب ہے میرا خیال ہے شاید پندرہ سے بیس فیصد بجلی کی قیمت چینج ہوگی ڈیپنڈنگ آن آپ کس بریکٹ میں آتے ہیں سو ایسا نہیں ہے ابھی جو بوجھ ہے وہ آسان نہیں ہوگا تو ابھی یہ اور کسہ چلے گا لیکن اگلے مالی سال کے لیے we'll get to the good news اگلے مالی سال کے لیے خسارے پورا کرنے کے لیے پاکستان کے پاس options کیا ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 23 billion ڈالر جو ہے وہ دینا ہے اس میں سے 13 billion جو ہے وہ تو definitely شاید reprofile ہو جائے تو 10 billion تو hard arrange کرنا پڑے گا پاکستان کو اسے that's the you know جیسے کہیں گے the most important question as a country we have to answer and take very seriously 13 Arab ڈالر آپ کا ہے KSA آپ کا ہے UAE آپ کا ہے China یہ سارا آپ کو reprofile کر لینا چاہیے اور اگر sensibly کریں تو اسے ریلی یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے اگر authorities اپنے کام کر کے جائیں تو اس کو پانچ سال کے لیے ہمیں نکال دینا چاہیے اپنی balance sheet سے یہ آپ کو اتنی بڑی تقویت دے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ IMF تو کریں ہی کریں تو یہ کیا easy ہے حاکان یہ کرنا easy ہے reprofile کرنا آپ سمجھتے ہیں it's an easy task to do so many times in the government you know I have done it for a year every time we would you know make the effort and do it for a year تو doable ہے تو doable ہے but you know Asad یہ تب ہی doable ہے نا you would like to have a guest who knows stuff اگر آپ اپنا کام کر رہے ہوں گے پاکسا میں let's say you show the country that I have put severe taxes on the people who are the highest earners in the country or who were evading tax or who were underpaying tax then you go to China and say میرا یہ reprofile کر دیں the reaction would be much more different ویف میں the world economic forum پہ جب میں نے سنا سعودی finance minister کو تو انہوں نے کہا ہم taxes لگا رہے ہیں باقی ملک جو ہم سے aid مانگتے ہیں ان کو بھی چاہیے لگائیں let's say I go to him and I say I have done all this now help me out for the next five years I will keep paying the markup but مجھے مدد کیجئے کہ مجھے یہ principal اپنی balance sheet سے اٹھا دیجئے تاکہ میں یہ تیرہ عرب ڈالر کو reprofile کر سکوں I think you'll get a much better reaction یہ سب depend کرے گا کہ آپ home work کتنا کرتے ہیں تو یہ تیرہ آپ اپنا case کے present کرتے ہیں اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت dependent ہوگا تو کیا آپ لگتا ہے privatization کا chapter کھلا ہے دو کے پی آئیے کے حوالے سے ہم recently دیکھ رہے ہیں state owned enterprises پاکستان کی balance sheet پہ اور جس طرح سے budget کے document کو impact کرتے آئے ہیں کوئی 20 سال سے میں ہوں گا کہ finance division کی website پہ جائیں اور کتابیں ہیں state owned enterprises پہ انہیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جو economy of finance میں کام کرنا چاہتے ہیں کہ state owned enterprises کی اصل کہانی پاکستان کی ہے کیا اب کہانی یہ ہے کہ پاکستان نے ٹیلیکم سیکٹر جو ہے وہ government سے نکال دیا آپ یکین کریں کہ my friend who drives a very lavish car اور the guy who works for me as an RA اور the girl who supports me run my life اور the guy who works in our house and cooks for us everyone is happy with the telecom sector کوئی یہ complain نہیں کرتا کہ میرا موبائل کا بل زیادہ آیا the internet speed and میں shuttle کرتا ہوں between Paris and Lahore and the 50 MPBS کی ایک speed ہے میں دونوں جگہ پہ لے رہا ہوتا ہوں so that is the extent privatization deregulation liberalization of a sector can do اب آپ آجائیں بجلی کے سیکٹر پہ تو جو بھی امریکہ سے پاکستان وزٹ کرے گا یا میرا امیر دوست بھی ہوگا یا میرا غریب دوست بھی ہوگا یا میرے گھر پہ کام کرنے والا ہوگا وہ complain کرے گا آپ سے بجلی کی افیشنسی کی بھی بجلی کو consistently maintain کرنا گھر میں وہ بھی پرابلم ہے کاروبار میں بھی پرابلم ہے ہر جگہ پرابلم ہے اب دیکھئے کہ ٹیلیکوم سیکٹر تین چار آپ پرائیٹر پرائیوٹ سیکٹر کے چلا رہے ہیں بجلی آلموسٹ گورنمنٹ سیکٹر کے پاس ہے ڈسٹریبیوشن بھی اس کی بنانا بھی وابدہ ہو جنکوز ہو that is the case for privatization اگر آپ پی آئی 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 پی آئی میں تین ری سٹرکچرنگ کی ہیں جو ابھی ہونے جا رہی ہے بلکل ایسی ہی میں کہتا ہوں آئی 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 نجیب آئی جو جاننا چاہ رہا تھا کہ مارکٹس پر آپ سمجھتے ہیں اس کا جو اثر پڑے گا اس معاہدے کا اور خاص اور پہ آپ سمجھتے روپیہ آئی 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 پاکستان کا جب باند ٹرید ہو رہا تھا بہت لو جو اس وقت دو ہزار چوبیس اپریال کا باند ہے وہ میں دیکھ رہا تھا ٹھائی آئی آئی سنٹ سنٹ پاکستان کیا پاکستان جب ایک مارکٹ بھی کھلے گی پاکستان میں روپیہ کی قدر چونکہ سپلائی سائٹ بہتر ہوگی ہر ایک نے سٹور ویلیو بنا لیا تھا پاکستان کے روپیہ کی قدر کو مستحق ہونا چاہیے پاکستان کی پاکستان 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 مجھے یاد سترہ میں سو پاکستان 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 انشاءاللہ وہ بھی پکاپ کرے گی آج ہم اسی کو یہی چھوڑتے ہیں بہت شکریہ رکھ نجیب آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے اور اس سوالے سے بات کر رہے تھے آئیم ایف کے پروگرام پہ آنورڈز کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ بہت شکریہ آپ آج ہونے والے سینڈ بائی ارنیجمنٹ سے پہلے آئیم ایف سے متعلق بہت بیانبازی بھی ہوئی حال ہی میں پاکستانی وزیر خزانہ اس حاگڈار نے سینڈ میں سوال کے جواب میں کہا تھا کہ آئیم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان سریلنکا بنے اور پھر وہ ہم سے مذاکرات کریں ایوانے بالا میں سینڈ کمیٹی کی ایک سماعت کے دوران اس حاگڈار نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ عالمی ادارے کے ساتھ پروگرام میں تاخیل کی وجہ جیو پولٹیکس ہے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ چین کو اس جیو پولٹیکس کے بارے میں احساس ہے چین پاکستان میربون ڈالر کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے اور پاکستان کو مالی امداد فراہم کرنے والا اہم ملک ہے اپنے بیلٹن روڈ پروگرام کے تحت چین نے سریلنکا میں کئی بڑے منصوبوں پر کام کیا لیکن کچھ ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ ان منصوبوں کا سریلنکا کی معیشت پر کوئی مصبت اثر نہیں ہوا اور وہ چینی سرمایہ کاری کے باوجود دیوالیا ہو گیا گزشتہ روز ورڈ بینک نے سریلنکا کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا جس میں زیادہ تر بجڑ سے متعلق ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے ڈاکٹر اکدس افزل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مارے معیشت ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اکدس ایک سریلنکا اکانومسٹ سے پاکستان کے سریلنکا کے موازنے پر میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ سیاسی عدم استحقام جو ہے وہ دونوں ملکوں میں ایک کامن فیکٹر ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں معاشی بہران کے پیچھے اس موازنے کو تینکیو بری مچ ارسد فور ٹیکنگ می آن دے شو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جو ان کا اسیسمنٹ ہے سریلنکا اکانومسٹ کا وہ بالکل درست ہے کہ پاکستان اور سریلنکا میں جو بیسک جینیسز ہے پرابلم کا وہ شروع ہوتا ہے پولٹیکل کرائسز کی وجہ سے اور اس کے اندر پھر ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ویریابل ایڈ ہو جاتا ہے جس کا نام ہے رشیا اور یوکرین کے مابین جو ہسٹیلٹیز آتی ہیں اور جس کے بعد دنیا میں ایک کمورٹیز کا سپر سائیکل شروع ہوتا ہے سریلنکا میں تو پولٹیکل کرائسز ختم ہو گیا کیونکہ وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی وہ تبدیل ہو گئی اور وہ فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے لیکن پاکستان کا پولٹیکل کرائسز بہت اس نے بہت طول کھینچا اور وہ کرتے 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 ایک ایسی نیچ پہ اس گورنمنٹ پہ لے آیا کہ ان کے لیے بہت سے مشکل فیصلے کرنا جن کو کیے بغیر آئی ایم ایف کا پروگرام با حال ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا تھا ان کو بہت اس کے بارے میں ایک ہیسیٹنسیز تھی پچھلے ایک ماہ یا ڈیڑھ ماہ کے حالات یا پولٹیکل حالات کچھ اس قسم کے ہوئے ہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ جو پولٹیکل گورنمنٹ ہے وہ اب زیادہ کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہے اور انہوں نے اب زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ وہ تمام مشکل فیصلے کیے ہیں ایکنومک فیصلے جن کے کرنے کے بعد آئی ایم ایف نے اب ایک یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ اگری کر لیا ہے اکتہ اس دونوں سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں انفلیشن ہم نے دیکھا سری لنکا میں بھی پیکڈ اپ ٹو سیمٹی ایٹی پرسنٹ اور اس کے بعد جب واپس آئی تو اب پندرہ بیس پرسنٹ پہ سیٹل ہو گئی ہے لیکن سری لنکا میں انفلیشن جو ہے وہ ٹیکل ہو سکی پاکستان میں اب تک کیوں نہیں ہو سکی کنٹینیوزلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چالی فصیصد پہ اب آلموسٹ ہے اور پچھلے سال کی جو کلوزنگ ہے وہ بھی کوئی تقریباً پینٹیس پرسنٹ کے پاس پاس بنے گی اوورال سال کے نمبرز کی کیسے سیٹل ہوگی اور دونوں میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے اگر انفلیشن کے فیکٹرز کی بات کرتے ہیں لیکن بیسک جو ایشو ہے وہ بیسکلی کرنسی ڈیویویشن کیونکہ پاکستان اور سری لنکا دونوں ایمپورٹ کرتے ہیں فیول اور جیسے ہی فیول کی قیمت بڑھتی ہے کسی بھی سوسائیٹی میں جو کہ کرنسی ڈیپریشیشن ہونے کی وجہ سے بہت اوپر چلی جاتی ہے جیسے گر آپ اس سال کا اگزامپل لیں تو پچھلے سال جون تیٹیت کو جو روپے کی قدر تھی وہ ڈالر کے مقابلے میں کوئی دو سو پانچ روپے کی تھی اور ابھی جب چھٹیوں کے اوپر ہم نے بریک کیا اس وقت یہ ایمین اینیویر فرم ٹو ایٹی فائیو ٹو نائنٹی کے درمیان ٹریڈ ہو رہی تھی تو کوئی ٹوئیٹی ایٹ پرسن کی ڈیپریسیشن تو سٹریٹ اوئی یہ تھی آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے اس کے کوئی اور مہارک آدمی ہے یہ بالکل درست ہے دیکھیں ایک تو جو انفلیشن ہے وہ ایمپورٹڈ انفلیشن پاکستان میں آ رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کیس میں جیسے جیسے پولٹیکل کرائسز بڑھتا چلا گیا یہاں پر بہت سے سیکٹرز نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مارکٹ کلوزن کی اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں آپ کو اتنی سویر انفلیشن نظر آتی ہے ایک سٹیٹسٹک آپ کو دیتا چلوں کہ ویسے تو یہاں انفلیشن جو سی پی آئی ہے وہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ ہے لیکن فود انفلیشن یہ رون یہ ففٹی پرسنٹ پر چل رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے اس کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ گھر کا کچن چلانے کا بجٹ ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر پریشر میں ہیں اس میسیو انفلیشن کی وجہ سے تو ایک اگر ہم پاکستان کے پاس اس بی اے کے تحت تین ارب ڈالر مل رہے ہیں پاکستان کو تو کیا سپیڈی جی ہوگی ریکوائرمنٹ تو کہیں زیادہ ہے so where exactly we are seeing these gaps been plugged in I welcome this announcement میرا فعل ہے کہ یہ بہت ٹائملی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی سٹیبلائزیشن آئے گی eventually اس کی وجہ سے انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی کیونکہ پاکستان کی کرنسی سٹیبلائز ہوگی ویز اے وی ڈالر جیسے میں نے ابھی آپ کو اسکلین کیا ہے کہ بہت بڑا کمپوننٹ پاکستان میں انفلیشن کا امپورٹیٹ سائٹ سے آتا ہے جب بھی ہماری ایکسچینج ریٹ گرتا ہے آپ کا سوال ہے کہ اس سے کیا مدد ملے گی لیکن آئی ایم ایف کے جو پیسے آپ کو آتے ہیں صرف وہ پیسے کام نہیں آتے آئی ایم ایف کا کسی کنٹری کے ساتھ جوٹیڈ نائن پر تستخد کرنا ایک اگریمنٹ اینٹر کرنا باقی جو سیکنڈری مارکٹ ہے اس کو یہ سگنل دیتا ہے کہ یہ کنٹری اس فائننشل یا ایکنومک ہیلت میں ہے کہ یہ اپنے جو ڈیٹس ہیں ان کو سروس کر سکتی ہے تو پاکستان کے لیے جو بینفیٹس ہیں اس کے بعد یہ ہیں کہ باقی ایرینجمنٹس ہو سکتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے ناظرین یہیں پہ ختم کرتے ہیں آج کا شو اجازت دیجئے خدا آپ پیس